پروسیکیوشن ثبوت اور گواہ پیش کرنے میں ناقام رہے لہذا یہ عدالت ایک ہفتے کے لیے ملتوبی کی جاتی ہے یہ عدالت ہدایت دیتی ہے کہ اگلی سنوائی تک سارے ثبوت اور گواہ عدالت میں پیش کریں تین سنکٹulkیشن ہمارے باپ پاعدہ نہیں ہوتے ہمارے دادا جی مر گئے تو میرے باؤ جی پیدا ہوگے اور تیسری سنکٹکیشن میں یہ پیدا ہوگی بھ Навام اگر ایک اور باد چلائے تو میں تجھے گھنگا ن exceloundo بڑوا کہیں کی بڑوا بڑوا کام مجھے میں کتنی دیر سے آپ کو بلا رہا ہوں مگر آپ سنینی رہے تمہاری بات سننے کے لیے میں تمہارا نوکر ہوں گیا ایک فٹکا دوں گا ابھی ہر بیٹھ کس سے ملنا ماں جی راجو سے ملنا چاہتی ہوں آپ کون ہے میں اس کی ماں ہوں اس سے تھوڑا بات کرنا چاہتی اندر سل میں ہے آپ مل کے جلدی آجائیے 401 اندر لے کے جاؤ جاؤ آئیے اندر ڈاڈی 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 مجھے چھوٹا سا ڈاؤٹ ہے یہاں بھی ڈاؤٹ آگیا ہمارے برابر میں جو آنٹی ہے نا ان کا پیٹ بڑا کیوں ہو گیا دراصل بیٹا وہ ان کے پتی کا ادیوگ ہے اس لیے بڑا ہو گیا ہے لیکن آپ کا پیٹ بھی تو بڑا ہے نا ڈیاڈی آپ کو بچہ کب پیدا ہونے والا ہے تیری تو اگر ایسی باتیں کی تو ٹانگ کٹ دوں گا تمہیں نے بتاؤ شاہ جب تک کچھ حرام خور کو میں جانتے نہیں ملے بھانو صاحب بھانو صاحب کون ہے کیا چاہیے میں راجو کی ماں ہوں میرا بیٹا کبھی خون نہیں کر سکتا ماجی آپ سچ بول رہی ہیں مجھے اپنے بیٹے کی قسم بیٹا میرا بچہ اس کو خون نہیں کر سکتا Schik numer ڈیاک اسپیکٹری اسپیکٹر چندر شکر کی ہٹیاں کیا کوئی س�اگ ملے کیا ہاں کورٹ میں کیس چل رہا ہے پترکار کی ہٹیاں ہوئی تھی اس کے کرتی کا کوئی سرگ بھی لا کیا نہیں کوشش جا رہی ہے یعنی آپ کے لئے ایک قانون ہمارے لئے الگ آپ کو غلط فیمی ہوئی ہے قانون سب کے لئے یہ کیے اس کیس کا اس کیس سے بھلا کیا سمبند ہے دیکھئے نو کمنٹ ہمیں انفارمیشن ملی ہے کہ آپ ٹھیک سے کاروائی نہیں کر رہے ہیں نو نو ہم پوری طرح سے کاروائی کر رہے ہیں سٹی میں لاؤ اینڈ آرڈر کی پوزیشن ٹھیک نہیں ہے پورے آرڈر میں ہے آج کل شہر میں چوریاں بہت ہو رہی ہے چوریاں روکنے کے لئے آپ نے کیا قدم اٹھائے ہیں رات کو بھی سپیشل سکوائٹس کو تہنا کیے گئے ہیں اور ہر پل میں خود پریستیتی کا خیال رکھتا ہوں منتری کے بھائی کے ریکیرشن کلپ کا کیس جو فائل میں دبائے اسے کب کھولیں گے کھولیں گے چاہے جو بھی اسے ہم کبھی نہیں بکشیں گے مان لیجے اس میں کسی منتری کا ہاتھ ہو تو کھا اسے چھوڑ دیں گے اگر وہ پولیس کا آجمی ہے تو کسی بھی حالات میں ایسا نہیں ہو سکتا شہر کی سرکشہ کے لئے آپ نے کیا قدم اٹھائے ہیں ویسے یہ سٹی سے سمبندیت ہے اس لئے ہم نے ناکامندی بھی کر دی ہے اس شہر میں چوری جماری ہو رہی ہے بلاتکار ہو رہا ہے خون خرابہ ہو رہا ہے ہمارے ڈپارٹمنٹ کو بدنام کرنے کے لئے آپ تولے ہیں آپ لوگ ہمیں بدنام کرنے کے لئے اکبار میں پنے پر پنے لکھتے جاتے ہیں کیا آپ نے کبھی ہمارے ڈپارٹمنٹ کی تکلیق پر بارے میں سوچا ہے دن رات ہم اپنی جان کے جوخم میں ڈال کے کام کرتے ہیں آپ کے کہنے کا مطلب کیا ہے مطلب آپ سمجھتے ہیں دن ہو رات ہم اپنی جان کی باجی رگا کر ڈیوٹی نبھاتے ہیں سہانو بھوتی تو دور کی بات آپ لوگ ہمیشہ ہمیں کوستے رہتے ہیں فور ایکزامپل تمہارے پترکار دوست کے کاتل کو آج تک ہم دون رہے ہیں ہم پولیس والے کی مجبوری کا ناسیت فائدہ اٹھا کر چھوٹی چھوٹی باتوں کا بھتنگڑ بنا کر ہاتھ دو کر ہمارے پیچھے پڑ جاتے ہو کیوں کس لیے ہم سب لوگوں کو مل جھول کر کام کرنا چاہیے کیوں میں نے گلت کہا یا صحیح کہا we will beat very soon thank you what bano sir ایک چھوٹی سکلتی ہو گئی what is it چندرو مڈکیس میں ہم نے جس راجو کو گرفتار کیا وہ کھونی نہیں ہے sir what do you mean yes sir ہمیں دھوکہ دیا گیا we had been trapped damn it وہ بچارہ ہمارے کھاندان کے لیے کھولو کی بیل کی ترہ کام کرتا تھا پہ بچارہ دن رات کڑی میند کر کے اس گھر کی دیکھوال کرتا ہے sir آپ کو پتا نہیں جب سے میری نوکری گئی تب سے اس کی راتوں کی نید حرام ہو گئی اور بہت ہی پریشان ہے ایک رات ایک آدمی ہمارے گھر آیا اور اس نے کہا ہے کہ لاکھ روپیے دیں گے اور اس لاکھ روپیے سے تم اپنی بہن کی شادی کرا سکتے ہو اور راجو بھی مہن گیا صاحب پاگل لڑکا وہ خود بھی نہیں آیا اور پیسہ بھی نہیں پایا لیکن میرا بیٹا شہر بھر میں بدنام ہو گیا میں دعویں کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ میرا بیٹا کبھی خون نہیں کر سکتا بھانو بیٹے ایک مہاں کا درد تم بھی سمجھ سکتے ہو پیٹے دیکھو مہاں مہاں ہوں نا فکر مت کے دے ہیمت رکھی بیٹے آپ بیٹھی ڈامیٹ تمہیں ان لوگوں نے مہرا بنایا ہے یس تمہاری بیان کی شادی کے خرج کے لیے ان لوگوں نے تمہیں لاکھ روپیے دیتے میں اچھی طرح سے جانتا ہوں دیکھو راجو تمہارا یہ جو تیاغ ہے نا وہ میننگلس ہے لک تمہارے ساتھ وشواس گھات کرنے والوں کے لیے اپنی جان لٹانے سے بہتر ہے تم پہ وشواس کرنے والوں کی رکشہ کرنا کم سے کم اب تو سج بولو کم آن بانس کے لیے اسے بتاتا ہوں اسے میں سب بتاتا ہوں سب انسپیکٹر چنشکر کا قتل میں نے ہی کیا ایسا کہنے کو کہا کورٹ میں میرا بیان لیا گیا سب اس کے لیے ایک لاکھ روپے بھی دیئے گئے مجھے سب غریبی سے تنگ آکے میں خودکشی کرنے ہی جا رہا تھا تو ابھی سنجے کے آدمیوں نے آکر مجھے ایسا کرنے کو کہا میں کیا کروں صاحب تمہیں کچھ نہیں ہوگا بولو تمہیں پیسے کس نے دیئے میں اس کا نام نہیں جانتا لیکن دیکھ کے پہچان جاؤں گا اس کے لیے میں کچھ نہیں جانتا صاحب صاحب یہ وہی ہے یہ ہے یہ ہے رانکھو تری تٹرو شرافت سے بول تری جات کا آج تو پسا کہی رہے گا آج تو پسا کہی رہا آج!! مجھے واق راڑے تب auch امر فعل تبارد 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 امر Fot نمازکار صاحب نیرو کالیج میں چپ راجی کے کام کرنے والے رنگر آو تم ہی ہو نا جی آن صاحب تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے مجھے آئیے صاحب تمہارے کالیج میں پڑھانے والے کیمسٹری لکچر ریکھا کو کچھ لوگوں نے زندہ جلایا تھا اور چچمدید گواہ تم ہو کل کوٹ بیا کے گواہی دینا تم بولتے کیوں نہیں مجھے نہیں معلوم میں اس دن کالیج ہی نہیں گیا صاحب شڑا دھوٹ مد بول اس دن تو کالیج گیا تھا اور تری آنکھوں کے سامنے وہ خون ہوا جس کا پکتہ ثبوت میرے پاس ہے تو نے جو کچھ وہاں دیکھا اس عدالت میں آکے کرتے رکھتا بھی بنتا ہے میرے اور بھی کرتا بھی صاحب میں خود یہ بات آپ کو بولنے والا تھا لیکن فائدہ کیا کتل کر کے کاتل گھومتے رہتے ہیں آخر آپ لوگ کیا کرتے ہیں دیکھو ہمارے دیش کے لگ پھولیس والوں کو نکمہ سمجھتے آ رہے ہیں تیری جان کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا یہ میرا وعدہ ہے دیکھے اب آپ کچھ سوشنا مت اگر تُو ایک سچ بولے گا تین قتل کے ضرور میں گرفتار کروں گا اور اس کمینے کو جیل ہو جائے گی اپنی جان دیکھ کر پر تیری جان بچاؤں گے اتنا یاد رکھنا تم آپ ارشان نہ ہو صاحب اگر آپ میری حفاظت کریں گے تو میں کوٹ میں آکر گواہ ہی دوں گا جلتا جد ہم کوٹ میں ملیں گے اور وہ حرام کوٹ کیسے بچتا ہے میں بھی دیکھوں گا موسیقی 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 موسیقی